اعوذ باللہ عن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آنیوان آج جنوری 1974 کی 20 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ حود کی 28 آیت سے ہو رہا ہے 11 آور 28 بات پچھلی آج سے شروع ہوئی تھی اختصاراً اسے دورا دینے کے بعد آگے بات سمجھ میں آئے گی حضرت عزیز آنیو علیہ السلام سلسلہ رشت و حدات کی اولی قریقی حصیت سے قرآن میں انہیں پیش کیا جاتا ہے ان کی تعلیم کے متعلق قرآن نے کہا کہ وہی بات جو ہر نبی پہلے آکے دوراتا تھا پکار کر کہتا تھا وہ یہ تھی کہ خدا کے سوا کسی کی محکومی تغطیات نہ کرو یہی پہلی چیز انہوں نے کہی اور اس کے بعد قرآن یہ بتاتا ہے کہ جس قوم کی طرف وہ ملوس ہوتے تھے اس قوم کے اندر نقائص جرائم برائیاں مختلف قسم کی ہوتی تھی لیکن وہ بنیادی خرابی کی طرف سب سے پہلے ان کی توجہ مفضول کرتے تھے اور قرآن کریم بھی بتصریح جو ذکر کرتا ہے تو ہر نبی کی اس بنیادی تعلیم کا ذکر کرتا ہے جو اس بنیادی خرابی کے زمن میں اس قوم کو انہوں نے دیتا ہے اگر آپ انبیاء کرام علیہ السلام جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان کے آیوان و قواف میں آپ دیکھیں اور یہ جو بنیادی خرابییں تھیں جن کی طرف انہوں نے توجہ مفضول کی اپنے قوم کی انہیں آبے کٹھا کریں تو ایک ایسی سرست مرتب ہو جاتی ہے جس میں انسانیت کے خلاف بنیادی جرائم پورے کے پورے آیا اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کی طرف آئیے تو وہ ان میں سے ایک ایک خرابی کو لے کر اس کے اضالے کیا علاج بتاتا ہے تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ جیسا کہ میں نے پشلی دفعہ بھی کہا تھا یہ بات کچھ پوجہ پاک کی ہی نہیں ہے بلکہ انسانیت کے خلاف جو جرائم جن جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے قوموں میں جو بنیادی خرابییں گزہ ہو جاتی ہیں یہ آسمانی سلسلہ رشد و حدایت ان کی اصلاح کے لیے آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تہلی بات جو کہی آپ دیکھئے کہ انہوں نے جو تعلیم پیش کی ہے اس کے خلاف کوئی اعتراض نہیں کیا جارا یہ نہیں ہے کہ فنان وجہ کی بنا پر یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے وہ کسی بات میں نہیں پڑھ گئے کہا ہے قرآن نے یہ کہ وہ ان میں کا جو کھاتا پیتا طبقہ تھا جسے وہ مترفین بھی کہہ کر پکارتا ہے جن کے برطن بھڑے ہوئے تھے جن کے گھروں میں رزق کی فرابانی تھی یہی جنہیں آج کی اسطلاح میں سرمایہ دار طبقہ کہا جاتا ہے وہ مخالفت میں سب سے پہلے آگے بڑھتا ہے ان کی تعلیم کے خلاف کوئی اعتراض نہیں کرتا وہ کہتا یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو لوگ آگے پہلے ملے ہیں شامل ہوئے ہیں تمہاری جماعت جو جن لوگوں پر مشتمل ہے وہ ہمارے معاشرے کے پس طبقے کے لوگ ہیں کمینے ہیں چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں نائی دوبی کنجڑے یہ جیسے ہم آج کی طلاح میں کہتے ہیں ہمارے ہاں بھی آج سے کچھ عرصہ پہلے اور اب بھی گاؤں میں ہمارے ہاں ان لوگوں کو کمین ہی کہا جاتا ہے حالانکہ یہ لفظ اتدان تو میں سمجھتا ہوں کمی ہوگا کام کرنے والے تو پھر یہ جو نکمے ہوتے ہیں دوسروں کی محنت کے اوپر دوسروں کی کمائی پر پلنے والے وہ تو پھر مطبر بن جاتے ہیں اور یہ جو کمی ہوتا ہے پھر وہ کمین ہو جاتا ہے پھر وہ کمین ہی کمینہ بن جاتا ہے تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے قرآن کریم نے سب سے پہلے نبی کی تعاوت کا جو ذکر کیا ہے تو وہاں کہا یہ ہے کہ وہ جو کھاتے بھی تھے لوگ تھے وہ آئے مقابضے میں مخالفت میں اور کہا کہ بات یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے یہ کمی کمین جتنے بھی ہیں یہ تمہارے ساتھ آ کے مل گئے اگر ہم آئیں گے تو ہم اور یہ پھر کیا ایک مساوی دلگے کی اوپر آ جائیں گے کیا انہیں بھی ہمارے ساتھ برابر میں بیٹھنا ہوگا ہم ان کے ساتھ برابر میں بیٹھیں گے یہ چیز ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہے یعنی ان کی دعوت کے خلاف کوئی دلیل نہیں علم و بصیرت کی روح سے اس کا کوئی استرداد جو اس کی تردید نہیں کر رہے منطقی مخالفت نہیں ہو رہی بات وہ ہے جسے آج آپ طبقاتی تقسیم کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آنے کو تیار ہیں انہیں نکان دیجئے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس داستان میں پہلی قریب میں جو بات ہوئی ہے آج اس بیسویں صدی میں وہی قریب آج دہرہ جا رہی اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ چیز کہ یہ تمہارے ساتھ آکے بات گیا یہ اس کی کوئی دلیل ہے کہ تمہاری تعلیم تمہارا یہ نظام بھی کچھ بڑا وقی ہے قابل قدر ہے یہ چھوٹے لوگ جو ہیں کمی 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 ان کی رائے کا اعتبار کیا ہے یہ جو ہی واجوی اکل کے لوگ ہوتے ہیں اکل تو ان کے پاس ہوتی ہے جن کی کوٹھی میں دانے ہوتے ہیں پہلی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کہا یہ اور بعد یہ کہی گئی کہ مامرہ لکن علینا من فضلن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی طور پر تمہیں کوئی فضیلت حاصل نہیں یہ کم لوگوں کو مفلسوں کی غریبوں کی ایک جماعت اکتھی کر لی تم نے اور وہ کہہ رہے ہوگی آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جب سامد بوجاؤ اعتراض یہ کیا جا رہا ہے ان کی تعلیم کے خلاف کوئی اعتراض نہیں کیا جا رہا ہے اعتراض یہ کیا جا رہا ہے جواب دنیا سے میں نے ارض کیا تھا نا پچھلی دفعہ کہ سوال تو ہمارے سامنے ان کا آگے ہے جواب آئندہ آیت میں آتا ہے وہ آج جواب ہمارے سامنے آتا ہے قَالَ لَا قَوْمِ اَرَائَتُمْ اِنْ كُنْتُوا عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَانِ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدَهِ فَأُمَّيَتْ عَلَيْكُمْ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَأَنْتُمْ لَهَا قَارِهُونَ انہوں نے باہ یہ کہی تھی کہ یہ جو تمہارے ساتھی ہیں اس قسم کے کمین لوگ ان کو نکال دے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ میں نے ایک بات تم سے کہی حوال یہ ہے کہ علم و بصیرت کی روح سے اس کا کوئی جواب دی دی کہیے کہ وہ بات کا عمل فبول کیوں نہیں ہے تمہارے میں کہا یہ بات کہ انہیں نکال دی دی کہ انہیں کہ یہ کوئی جواب ہے اس بات کا جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں کہا کہ جارہ سوچو کہ ایک شخص یا میں علم و بصیرت کے مطابق بات کروں خدا کی طرح سے مجھے اے رہنمائی ملے اور تم اندھے ہو جائے اور تمہیں کچھ یہ دکھائی نہ دے تو پھر کیا صورت ہو یہ اگلی چیز کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں زبردستی تمہارے سر نہیں من سکتا میری دعوت کی یہ صورت نہیں ہے تم تو اپنے مال و دولت کے زور پر یہ کہتے ہو کہ یہ کمین جو ہیں یہ چھوٹے طبقے کے جو لوگ ہیں یہ کبھی بھی ان کی بات ایسی نہیں ہو سکتی جو درد ہو یا توجہ ہو میں تو ایسی بات نہیں کہہ سکتا میں تو جو تمہیں دعوت دیتا ہوں وہ وطیب خاطر تمہیں قبول ہوگی تو قبول کرو میں زبردستی تمہارے ساتھ تو نہیں من سکتا اس چیز کو اب یہی سے یہ ایک نئی بات ہمارے ساتھ نہیں بلکہ ایک بنیادی بات ہمارے ساتھ نے آگئی یہ جو روز ہمارے ہاں یہ کرچہ اٹھتا ہے کہ سب مرتب کی سزا قتل ہے یعنی اگر کوئی شخص کسی مذہب پہ یا اسلام پہ رضا مند نہیں رہتا تو اسے اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کر دیتا ہے اگر وہ مذہب تبدیل کرتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے یعنی زبردستی اس مذہب کے اندر رکھا جائے گا یہ مسلمان مسلمانوں کے گھروں میں تعدائی ہونے جارے سمجھ دیجئے اور یہ مذہب جو ہمارے ہاں پیش کیا جا رہا ہے اگر یہ ان کے علم و بصیرت کے مطابق نہیں ہے ان کے دل میں ٹھکتا نہیں ہے ان کا اتمینان اس سے نہیں ہوتا اور کوئی شخص علمے سے کہتا ہے کہ نئی ساتھ میں تو تمہارے اس پیش کیے ہوئے مذہب کی خرافات کو ماننے کو تیار نہیں ہو جو تم پیش کر رہے ہو تو بجائے اس کے یہ کہیں کہ ہم اسے علم و بصیرت کی روح سے دلائل و براغین کی روح سے سمجھائیں گے کہ ہم کیسے صحیح کہتے ہیں تم کیسے غلط کہتے ہو اسے کہیں گے کہ اگر تم نے یہ مذہب تبدیل کر لیا تو تمہیں فاسی دے لی جائے تمہاری سزا موت ہوگی تمہیں رہنا پڑے گا سوچیے عزیزان مذہب بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق یہ کہا جائے ایک طرف تو یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں اس کا یہ اقدار کرتے ہیں کہ نہیں صاحب کسی کو ضرردستی مسلمان بنایا نہیں جاتا جب موت رزیم اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا تو سوال سے پہلے یہ خرے ہو جاتے ہیں اس کا انکار کرنے اس کی تردیب کرنے کے لیے کہ یہ اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف بڑا سخت غلط پروپے گھنڈا ہے جو کیا جا رہا ہے اسلام تلوار کے جور پہ نہیں پھیلا مذہب میں ضرردستی نہیں ہے یہ وہاں کہتے ہیں اور دوسری طرح جب کوئی یہ چیز کہتا ہے کہ صاحب یہ مذہب پہ تم پیش کر رہے ہو یہ میرے دل پہ ڈھکتا نہیں ہے میں مطمئن نہیں اس سے کہتے ہیں کہ تم مطمئن ہو یا نہیں ہو تمہیں رہنا پڑے گا اس میں کہتے ہیں اگر نہ رہوں گا تو کہہ ہو کہتے ہیں کہ تلوار سے تمہارا سر کلم کر دیا جائے گا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا نہیں ہے تلوار کے زور سے ان کو رکھا جائے گا اس کے اندر آپ سوچئے کہ یہ کیا چیز ہے اور متفقہ طور پر آپ کی یہاں کہ یہ تمام فل کے اس پر متفق ہے کہ ہاں چاہتے ہیں مطاز کی سزاکت اللہ ہمارے تہلی یہ دعوت ہے اس میں قرآن کریم یہ کہتا ہے اس نبی کی دوبان سے کہ اگر یہ چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی تم اندر ہو گئے ہو اور کیا نہیں نظر آتی بیانت ہیں دلائل و قرآن جو میں پیش کر رہا رہی کی رانمائی میں جو تمہارے سامنے لا رہا اگر تمہیں وہ نظر نہیں آتی تو پھر میں زبردستی تو تمہارے گلے ان کو نہیں منتا کتنی صاف بات ہے جو کہے گردن کہی اور یہی چیز ہے جو ہر نبی کہتا ہے یہی چیز ہے جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لائق راہ سے دین قرآن کہتا ہے دین کے معاملے میں زبردستی کا کوئی بات ہی نہیں یہ تو انسان کے قلب و تمام کی پوری رضا مندی کے بعد کسی صداقت کو صحیح تسلیم کرنا ہے زبردستی ایسا کرائے ہی نہیں جا سکتا تو کہا کہ اگر یہ چیز جو ہے فاہم میں اکتا لیکم اگر تمہیں یہ نظر نہ آئے کچھ علم و بصیرت کی دلیلیں جو میں پیش کر رہا ہوں اگر یہ تمہیں نظر نہ آئے تو میں پھر زبردستی تو کر نہیں سکتا کہ تمہارے گلے مند دوں بہرحال میرا کام تو یہی تھا کہ تمہیں یہ بتا دوں کہ جس طریقے پر تم چڑے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ تباہی ہوگا کس چیز کا نتیجہ تباہی بتا رہے ہیں یہ کہ تم معاشرے میں عزت اور تقریم کا نیار دولت قرار دے رہے ہیں یہ قصد ہونر اور جو پیشیں ہیں ان کو تم ذلت کا موجب قرار دے رہے ہیں یہ بنیادی خرابی ہے کہا کہ یہ تمہیں لے ٹوبے گی یہ تیز اندازہ لگائی ہے کس زمانے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ تباہی کا موجب ہے یہ جو تمہارا انداز ہے یہ نظام جو ہے معاشرے کا یہ تباہی کا موجب ہے اگلی بات ہے یہ بھی بڑی بنیادی تیزہ ہر نبی یہ دور آتا ہے اور یہ بڑی چیز کہا جانا سوچو تو صحیح کہ میں نے اپنے دن کا چائن رات کا آرام حرام کر رکھا دن رات میں یہ تمہاری اصلاح کے لیے یہ کچھ کر رہا ہوں اور اس کے موازے میں تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا تو یہ بات بھی تو جباہ سوچنے کی ہو سکتی ہے کہ بہرحال اس کا کوئی ذاتی مفاد تو اس میں ہے نہیں اپنا تو اس پرکھو تو صحیح اس کی صداقت کو یہ جو کچھ کہتا ہے کیوں کہتا ہے پاگل تو ہے نہیں اور وہ اس کے بعد تو پھر ان کو پاگل کہا کرتے ہیں پاگل وہی ہوتا ہے نا جو اپنے نفع نقصان کا خیال نہ رکھے کہتے ہیں یہ پاگل ہے اس کو اپنے نفع نقصان کا بھی خیال نہیں ہے ان کے نیار کے مطابق نفع نقصان تو یہ تھا نا کہ یہ شخ اگر اتنا وقت اس میں دیتا ہے جان کھپاتا ہے دن ذات ایک کرتا ہے تو اس کو کچھ اپنا ذاتی میں فاد ہونا چاہیے اور جسے اس میں ذاتی میں فاد نہ ہو اور یہ کچھ نہ کرے ان کے نکتہ نگار سے تو واقعی وہ فاغل اور اصل بات یہی ہے کہ جبکہ پونوں کے اندر اس قسم کے پازل اور دیوانیں نہ اٹھیں کبھی اصلاح ہو نہیں سکتا جس کے سامنے اپنا مفاد آ جائے وہ انسانیت کی اصلاح نہیں کر سکتا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا تیزے بنیادی طور پر قرآن دے رہا ہے یہاں پوجہ پارک کے مسائل نہیں کہ وہ بیان کر رہا ہو وہ کیا یہ رہا ہے کہ یہ بھی ایک صداقت کے پرکنے کی بات ہے کہ ایک شخص کو کوئی اپنا مفاد نہیں ذرا سا بھی سلفشنس کا ہو شائعہ تک نہیں اس کی بات میں پرک کے دیکھ لو تو پھر تو نرا سوچوں نہ کہ صاحب دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں کہتا ہے یہ بات کیوں یہ مجھے ہے جب ممن آتا ہے تو مذہب پیشہ بن جاتا ہے یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں سوچ در سوچ آپ کے ہاں یہ مذہبی پیشہ وروں کی موجود ہے مذہبی پیشوائیت جتے آپ کہتے ہیں سوچ در سوچ ان کے اپنے عذاب شمار کے مطابق قریباً پچاس ہزار طالب علم ان کے ہاں مقدموں کے اندر تعلیم پاتے ہیں ان میں سے اگر کوئی دس سی سنی بھی ہر سال فارغ ہو کر نکلتے ہوں تو پانچ ہزار کے قریب اتنے مختصر سے چھتے میں ہر سال یہ فارغ تحصیل نکلتے ہیں جو ایک وقت کی روپی کمانے کا بھی کوئی دھنگ نہیں جانتے اندالہ لگائیے ہر سال جو اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے یہ پہوچ در فور کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے پروڈکشن کوئی نہیں کر سکتے تعدہ کچھ نہیں کر سکتے تخلیق کچھ نہیں کر سکتے معاشرے کے اندر یہ لاکھوں کی تعداد کے اندر یہ ایک حوج بیٹھی ہوئی ہو جن کا مدار ہی معاشرے میں لوگ کمائیں اور ان کے ان کی روپی کا دار و مدار سوچیے تو صحیح کہ ایسے لوگوں کی بات کا کوئی اثر ہو سکتے ہیں یہاں تو ہماری زندگی کتار قسم کی ہو گئی ہے یہ قرآن دیہاد کی زندگی دیہاد کی زندگی میں تو محضر کا اعلام جو تھا تو مرنس ماری کے رگیسٹر میں کمی جو تھے ان میں ان کا نام ہوتا تھا جو اب آپ جانتے ہیں درہ کھوڑے عرصہ تہلے کی بات انہیں پتہ ہے کہ گاؤں میں یہ جو کمی گنے جاتے تھے مسجد کا ملہ کمی گنا جاتا تھا وہاں اور پھر جس طرح سے وہ گاؤں کے چودری کبھی کسی طرف نائی کو بھیج دیا کبھی کسی طرف وارے کو بھیج دیا اسی طرح سے وہ میہ جی کو بھیج دیا کرتے تھے اور پھر ہمارے شہری زندگی کے اندر بھی محلوں کے اندر محلے کے جو چودری ہوتے تھے یہ مسجد کے امام یہ بالکل ان کے لیے سے ذاتی بلازم ہوتے ہیں یہ تفیت ان کی ہوتے ہیں اور اب ذرا میں سمجھتا ہوں الفاظ اور پیمانی بدل گئے ہیں اب بھی تو صورت یہی ہے کہ خود کم آ کے جو نہیں کھانے والے ہوتے ان کی بات کا اثر ہوئی نہیں سکتا یہ ہے بنیادی چیز وہ جو کہہ رہے ہیں پہلا نبی جو قرآن نے ذکر جس کا کیا ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے میں تو اس کے معافضے میں کچھ نہیں مانگتا تم سے تو خدا کی طرف دعوت دینے والے کی یہ شرط بنیادی ہے کہ وہ اس دعوت کے معافضے میں کسی سے کچھ نہ مانگتا یہ پورے خلوص کے ساتھ یہ کچھ کرے بے غرضی کے ساتھ اور پھر اس بات کا اثر ہوتا ہے ورنہ جہاں یہ چیز پیشہ بن جائے پھر اس کا اثر نہیں رہتا تو پہلی بات یہ آئی آپ دیکھ رہے ہیں کیا چیزیں آ رہی ہیں بنیادی طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو معاشرے کی طبقاتی تقسیم تم نے کر لی اور دولت کو اور مال کو عزت کا میار قرار دے لیا بنیادی طور پر یہ غلط تباہی میں چلے جاؤں کہا یہ کہ میں دلائل و براہیم پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے تم ان کا جواب علم و بصیرت سے نہیں دے رہے تو میں تمہارے گلے کس طرح سے من سکتا ہوں زبردستی اپنی اس دعوت کو دوسری بات یہ آگئے تیسری بات یہ آگئے کہ میں اس کے معاذے میں تم سے کچھ مانتا نہیں ہوں اب یہ جو چیز ہے کہ انسان کچھ نہ مانگے اپنی میند کے سلے میں کچھ نہ لینا چاہے یہ نصیاتی نمکن آتنی سے سائیکولوجیکل انپوسیبلیٹی جس کو کہتے ہیں انسان جو کچھ کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ اس کی میند کا سلہ ملے یہ آپ کے ہاں کی شاعریہ جو کہا جاتا ہے وگرنا ہم خدا ہوتے دلے بے مدعہ پاتے دلے بے مدعہ ہوئی نہیں سکتا کوئی دل جب تک وہ دھڑکتا ہے کوئی نہ کوئی اس کا مدعہ ہوتا ہے دلے بے مدعہ کوئی نہیں ہوتا دنیا اب یہ جو کہا گیا ان سے کہ میں اس کے معافضے میں کچھ نہیں مانگتا تو کہا تھا اسالکم میں تم سے اس کے معافضے میں کچھ نہیں مانگتا یہ نہیں کہ اس کا معافضہ میں چاہتا ہی نہیں ہوں اس کی میند کا سلہ نہیں میں چاہتا کم تم سے نہیں چاہتا کس سے چاہتا ہوں اس کا عجر اللہ سے چاہتا ہوں یہ عزیزانِ منصاری بات تو دیکھا کہ وہ دلِ بے مدعا والی بات بالکل غلط وہ تو بودھ مچ ہے یہ تو آپ کیاں کا تصابق ہے جو کہا جاتے ہیں کہ مقصد اور عرضو اور تمنا اور خواہش ان کو ترق کرتے جاؤ ترق کرتے جاؤ جتنا ترق کرتے جاؤ گے اتنا ہی تم روحانیت میں آگے برتے کرے جاؤ گے حتیٰ کہ نروان آ جائے گا جہاں کہ ہر چیز ترق کی جائے گی کوئی خواہش نہیں رہے گی یہ ساری شائری عملی دنیا سے اسکیپزم ہے فرار کی رہے دکھانا نمکن ہے کہ انسان کے سینے میں دل ہو اور اس میں کوئی خواہش نہ ہو وہ زبب میں جو ہم پڑا کرتے تھے اس میں اعتراض بھی بڑا دلچسپ ہوتا تھا کہ ترق کر دو ہر شاہ ترق دنیا ترق عقبہ ترق یعنی سب چیز ترق ہے یہ کرو تاکہ کوئی خواہش نہ رہے تمہارے دل میں اعتراض یہ ہوتا تھا کہ صاحب یہ جو چیز ہے کہ میں ترق کرنا چاہتا ہوں یہ خود خواہش نہیں ہے یہ ترق کرنے کی بھی تو خواہش ہے خواہش کے بغیر کوئی زندہ کلب رہی نہیں سکتا دنیا آپ دیکھتے ہیں قرآن ذرا ذرا سی بات میں کیا کچھ کیا جاتا ہے ورنہ کوئی اور لکھتا تو اتنی چی بات کافی تھی کہ صاحب میں اس کا معاذہ تم سے کچھ نہیں کہتا بھر ٹھیک ہے آزب آج جو فوراں یہ بات آئی قرآن کہ یہ چیز تو غلط دلے دے مدعہ تو ہوئی نہیں سکتا معاذ تخلیقِ مقاصد زندہ ہیں معاذ تو یہ کہتا ہے ہماری تو زندگی یہ ہے کہ ہم مقاصد کو پیدا کرنے جنے جاتے ہیں اور واقعی زندگی یہ ہے بیکار ہو کے رہ جاتا آدمی مرنے سے پہلے مر جاتا اگر زندگی میں کوئی مقصد اس کے سامنے باقی نہ رہے اس لیے جہاں یہ کہا کہ میں تم سے کوئی اس کا معاذہ نہیں چاہتا فوراں اس کی تردید کرنی کہ یہ میں سمجھنی یہ ہے کہ یہ نبی نوحانیہ کے اس گلان مقام پر جہاں یہ بڑھ بات والے یہ صوفیہ پہنچا رہے ہیں کہ دل میں اس کے کوئی عرضو پیدا نہ ہو اس نے کہا یہ بات غلط ہے میرے دل میں بھی عرضو ہے میں بھی اس کا صلح چاہتا ہوں صرف فرق یہ ہے کہ تم سے صلح نہیں مانتا خدا سے اس کا صلح چاہتا بھئے والی اب رہاں تمہارا یہ مطالبہ کہ یہ جو چھوٹے درجے کے پس درجے کے لوگ میرے ساتھ آگے جمع ہو گئے ہیں تمہارے خیال کے مطابق تمہارے مہار کے مطابق میں انہیں دھدکار دوں کہا وما انا بطارد اللہزین آمنوں میں انہیں دھدکار نہیں کرتا عجیب دلیل کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اکاموڈیٹ کرنے کی خاطر تمہیں اپنی جماعت میں شامل کرنے کی خاطر میں ان لوگوں کو دھدکار دوں اللہزین آمنوں کہ جو اقل و بصیرت کی روح سے بطیب خاطر بغیر کسی قسم کے ذاتی مفاد کے سامنے رکھنے کے ایمان لے آئے ہیں ان صداقتوں پہ تمہارے کہنے کی خاطر تمہیں خوش کرنے کی خاطر تمہیں ساتھ ملانے کی خاطر انہیں میں دھدکار دوں دیکھئے انداز کیا بات کانے کا کہا یہاں تو دھدکار دوں کلیے ساتھ تم میرے ساتھ مل جائے ان کے باز قوت بھی نہیں ہے نکال دیا میں نے ان کو یہ بچارے غریب آب نہیں ہیں کیا کر سکتے ہیں انہم ملاقو ربہم بیکن کہو کہ جب یہ کل خدا کے سامنے جا کے کہیں گے کہ اس شخص نے ہمیں نکال دیا تھا حالانکہ ہم ایمان لائے تھے میں کیا بھی لارتوں گا آپ نے سوچا ہے کہ کیوں کہا تھا کہ تم سے میں عجر نہیں مانتا اس سے مانتا ہوں اور جس سے عجر مانگ رہے ہیں پھر خیال بھی اسی کا یار آیا ہے کہ انہوں نے جب اس سے شکایب کی تو وہاں کیا جواب جوں گا یہ اگلی بات آگئی ہے ہمارے سامنے لیے اصلاح کے لیے وہی اٹھ سکتا ہے اس کا ہی اقدام کامیاب ہو سکتا ہے جسے ہر وقت یہ خیال رہے کہ میں خدا کو کیا جواب کروں بڑی چیز ہے یہ آپ کے ہاتھ کے بڑے بڑے اصلاحی اقدامات جتنے کرتے ہیں تیک تو چھوڑ دیجئے کہتے ہیں کہ وہ سیاسی مسئلتیں ہوتی ہیں نہ بھی ہوں دیانتداری سے بھی جو قدم اٹھے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے کیا وجہ ہے اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ میں نے خدا کے سامنے اس کی جواب دیا یہ بنیاد ہے عزیزان من جسے آپ دیکھتے ہیں ایمان کی ضرورت کیا ہے وہ یہ ضرورت ہے ایکاؤنٹیبل کس کے سامنے ہے انسان یہاں آپ کوئی بھی نظام بنا رہے چھوٹے درجے کے لوگ محتاط لوگ حاکم بالا اوپر کے افسر ان کے سامنے جواب دے رہتے ہیں اوپر جواب دے رہتے ہیں آگے آخر میں چل کے ایک ایسا طبقہ آ جاتا ہے جو کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہوتا اور وہیں تو یہ ساری ابتری محشتی جو کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہوتا بہترین نظام آپ نے نظام ہے جو مہوریت دنیا میں قائم کیا ہے ٹھیک ہے عرباب اقتدار جن کے پاس ایگزیکٹیو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جواب دیں ہیں پارلی مین کے سامنے بہت اچھا جنب اور پارلی مان کے اکرامن ممبر جو جو بھی فیصلہ کر لیں وہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہوتا یہی بہرتی ہے ساری کی جو کچھ کل کو کرنا ہوتا ہے وہ اکرامن آج بیٹھ کے اس کے مطابق ایک فیصلہ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں لا لا دی لیں یہ ملک کا قانون بانی ہے پھر جو کچھ کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے قانونم کیا جاتا ہے حضر ہوئے قوانین یہ تیزے جو ہے نابل قانون وہاں کا ہے کہ جو کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہے جو ہی انسان اس مقام پر پہنچا کہ وہ کسی کے سامنے جواب دے نہ ہو پھر دانلی میں کوئی چیز وقاوت کی نہیں رہ سکتا ہے وہ ایک فرد ہو جیسے آپ ملوکیت کہتے ہیں جیسے فیرانیت کہتے ہیں یا ایک گروہ پھر کچھ نہیں پر جہاں بھی کسی انسان کو آپ ایسا افتیار دے دیں کہ وہ کسی کے سامنے جواب دے نہ رہے پھر استرداد سے کوئی چیز روپنے والی نہیں ہو ایمان جسے آپ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جسے آپ سب سے آخری ایتھارٹی یا صغرین ایتھارٹی کہتے ہیں قانون کی روح سے وہ بھی کسی کے سامنے جواب دے قرآن کریم نے دو لفظوں میں یہ بات جو واضح کر دی تھی چودہ سو سال پیش کر بلکہ ہزاروں سال پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کہی ہے کہ یاد رکھو کہ الفاظ اس کے کچھ اس قسم کے آیت زمین وَهُمْ يُسَلُونَ تَوْ يَتِّكَوَا اس میں کہا یہ گیا ہے کہ یاد رکھو ہر انسان سے پوچھا جا سکتا ہے صرف ہم ہیں جن سے پوچھا نہیں جاتا تو گویا یہ حیثیت اس نے خدا کو دی ہے کسی انسان کو یہ حیثیت ہی نہیں دی کہ خواہ وہ کسی قسم کا نظام بھی کوئی نہ بنا لے کہ اس سے پوچھا نہ جاتا کھے مواغذہ نہ کیا کہا کھا کھے بازورس نہ ہو ایکاونٹیبیلٹی کوئی نہ ہو قرآن جو نظام دیتا ہے اس میں یہ کہ جو آپ کے قائن و قانون کے روح سے بلند ترین شخصیت بھی یا اقتدار جن کے ہاتھ میں ہے وہ بھی جواب دے ہیں جیسے کہا جاتا ہے خدا کے سامنے جواب بس یہ ہے جو نظام ہوتا ہے یہ ہے جو دلیل دی ہے انہوں نے کہ ٹھیک ہے تم یہ کہہ سکتے ہو کہ صاحب یہ اتنے غریب لوگ مفلس لوگ ان کو نکال دینے سے کیا بگڑے گا ہمارا ہمارا جتھا بڑا مضبوط ہوگا ہم سارے تمہارے ساتھ آ رہے ہیں اتنا بڑا طفقہ عمراء کا صاحب اقتدار دولت مندوں کا سرمایہ داروں کا غریبانداروں کا یہ ساتھ آ گیا ہے یہ جو ہے یہ آپ کے آن کے دھوبی کنجڑے بغیرہ یہ کیا بے جار لیں گے تمہیں آہ ٹھیک ہے یہ تو بیٹارے پوچھ بھی نہیں سکیں گے لیکن تمہارا اور مہارا جو معاملہ مختلف ہے تم یہ سمجھتے ہوں کہ یہ کچھ نہیں پوچھ سکیں گے تو بھرکل ٹھیک ہے اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جب یہ کل کو خدا کے سامنے کے کہیں گے کہ پوچھئے اس سے کہ کس جرم کی پاداش میں ہمیں اس نے نکال دیا تھا تو میں کیا جواب دوں گا یہ ہے کہ تیزہ جانبا وَلَاكِنِّيَ عَرَاكُمْ قَوْمَنْ تَجَلُونَ کہا آپ دیکھئے جو میں نے تم سے کہا ہے کہ اقل اور دصیرت کی بنیاد پر بات نہیں کر دیں دلیل اور درحان کوئی پیش نہیں کر دیں تمہارے ہاں صرف پندار ہے پندار نفس کہ ہم بڑے لوگ ہیں اس لئے یہ چھوٹے لوگ یہ ہمارے برابر نہیں بیٹھ سکتے تو کہا اب نا تم علم و دلیل کی بات سنو دھاندلی یہ مچاؤ تو اس کے بعد سوائز کے میں یہ کہوں کہ بڑے جاہل لاسیا ہوئے ہم لوگ اور جا کہہ سکتا دولت تو تمہارے پاس ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو تمہارے ساتھ آجمہ ہوئے ہیں ان کی رائے کیا رائے ہیں انہوں نے کہا کہ سوائز یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے تو وہ سب سے بڑا اخل مند ہوتا ہے تم دیکھا تو صحیح جو میں نے باتیں کی ہیں ان کی روح سے کون جاہل ثابت ہوتا ہے تم ثابت ہوتے ہیں یہ لوگ سب جاہل ثابت ہوتے ہیں اگلی چیز پھر وہی آگئے وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ اِنْ تَرَسْتُمْ اَفَلَا تَذَكْرُونَ پھر میں تمہیں بتاؤ کہ یہ مجھے بتاؤ کہ اگر میں ان کو ذکار دوں جو بغیر کسی قسم کے ذاتی مفاد اور خود غرضی کے خدا کے طرف آئے ہیں انہیں میں نکال دوں تو بتاؤ کہ جب یہ خدا کے سامنے یہ کہیں گے تو مجھے کون بچا سکے جاں تم اور تمہاری طالت تو نہیں بچا سکے کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سوچتے ہو کہ میں نے کس کے سامنے جواب دینا ہے وہاں سے مجھے کوئی نہیں بچا سکے ضمنان یہ عرض کروں برادران حضی کہ یہ بات ہو رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی جو اس سلسلہ رشد و حدایت کی پہلی کرنی اور بین ہی درمیان کی کڑیاں آپ کے سامنے آتی جائیں گی یہ کہ کر کے انہیں بھی آپ دیکھئے گا اور میں تو یہ اول کڑی کے بعد اولی کڑی کے بعد آخری کڑی کے اوپر آتا ہوں خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سکس اوور فیسٹی ٹو سورہ انام کی آیت تاور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا جاؤں نظر آتا ہے کہ یہی اعتراض یہاں کے قریش نے بھی کیا یہاں کے سرمایہ دار اونچے طبقے نے بھی کیا تھا حضور کے سلام کہ یہ جو آپ کی جماعت کے ساتھ آکے گل گئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے ضریب لوگ ہیں بلال حفی اور صحیح در اومی اور یہ لوگ آگئے ہیں اور ہم بڑے لوگ جو ہے ہم کس طرح کی تمہارے ساتھ آکے بیٹھے ہیں ان کو نکال دو تو قرآن نے یہاں کہا ہے وَلَا تَعْتَرُوا لِلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَادِ وَالْعَشِيَةِ يُرِيدُونَ وَجْحَهُمْ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْمْ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْمْ فَتَعْتَرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ یہ کہا ہے یاد رکھو ان لوگوں کے اس کہنے پر تیرینے نکال دو پھر ہم آئیں آتے ہیں کہ ہی کان نہ دھر لینا یہ بڑے مخلص مطا ان کو اس طرح سے دھتار کے نا بھائیں دور پھینک دینا یاد رکھئے یہ کیا کاروزار کرتے ہیں کیا کام کاج کرتے ہیں اس سے واسطہ نہیں ہے تمہارا واسطہ تو اس طلب سے ہے اس دن سے ہے جس کو یہ لے کے تمہارے طاست آئیں اس کی قیمت دیکھو کتنی بڑی ہے یہ خالصتا لوجہ اللہ صبح و شام اپنے اخدا کو پکارتے ہیں اس قسم کے مخلص لوگوں کو نکال دینا قتل یہ نہیں اگر ایسا کیا گیا تو یاد رکھو سب سے پہلے ظالم تم ہوگئے ظالم انہیں دھتکار کر نکال دینے والا سب سے پہلا ظالم رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے بات سمجھانے کی گھانا اخلا تذکر پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو کوئی فاقل فکرت بات بھی تو کر کے دکھاؤ کچھ موجزے کوئی کراماتیں کوئی حضرت صاحب والی باتیں جتنی بھی ہیں کچھ ایسا ہی ہو پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم لوگ تو کچھ غریبوں کسی ایک جماعت ہو مخلص ہو تمہارے پاس تو کچھ مال و سبان بھی بہت زیادہ نہیں ہیں یہ بھی ان کے اعتراض تھے نا ایک ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے فہاں ٹھیک ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ میں نے تم سے کہا کب تھا کہ میرے پاس بڑے بڑے خزانے ہیں جو مجھے آگے یہ تان دے رہے ہو کہ تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے میں نے تو مال و دولت کا طبی دعوی نہیں کی میرے پاس تو نہیں میں نے یہ چیزیں پیش ہی نہیں کی میں ان چیزوں کی بنا پر ایک دماغ بنا ہی نہیں رہا پھر تم نے کہا ہے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو وَلَا عَلَمُ الْغَيْبِ میں نے کہا وہ کہا تھا کہ میں غیب کی باتیں جاؤتا ہوں تو آپ کے ہیں اب ہر دعوت مدعی جو بنتا ہے کسی قسم کا خواہ و نبوت کا مدعی ہے یا یوں ہی کشو الہام کا مدعی ہے ہر شخص پیشین گوئیاں کرتا ہے اپنی دعوت کا مدار ہی پیشین گوئیوں پر رکھتے ہیں لوگ جاتے ہی ان کے پاس اس لیے ہیں کہ حساب سطحے کا نمبر بتا دیئے یہ بتا دیئے کہ یہ کہا کیا ہوگا کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا لاغ ہوگی یا نہیں یعنی آنے والی باتیں جو ہیں ان کے متعلق ان سے پوچھنے کو جاتے ہیں پہلی چیز یہ ہوتی ہے اور جن کی کرامات کی دھوم مچتی ہے ان کے متعلق آئی یہ جاتا ہے کہ صاحب وہ بہت بہت لئے انہوں نے یہ بتا دیا تھا سوچئے کہ یہ مسلمانوں کی قوم یہ کہہ رہی ہے کہ جن کا قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کل کے آنے والی بات خدا کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا یہ اس قرآن کو روز پڑھتے ہیں ان حضرت جی کو میں کیا کہوں جو ہر روز کہتے ہیں ہم خدا کے ہاں ہوتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ان کے سامنے بھی نہیں ہو کوئی فرد نہیں جان سکتا کہ کل کیا ہونے والا ہے قرآن کی آیت ہے خدا اپنے اس غیب کے علم میں سے کسی کو شریک نہیں کرتا صرف رسول تھے جن کو کہا اور انہیں ہم صرف ذہی کے ذریعے یہ بتاتے تھے جو بات انہیں ذہی کے ذریعے نہیں بتاتے تھے اس میں بھوگل نہیں یہ بات جانتے تھے یہاں حضرت جی جو ہیں صاحب ذرا سی آنکھ بند کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں صاحب چودہ تعلق روشن ہو جاتے ہیں قیامت تک کی باتیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں خدا کا نبی یہ کہہ رہا وَلَا عَلْمُ الْغَيْرِ میں تو خیب کی بات نہیں کہا کل کیا ہونے والا میں نہیں کہہ سکتا وَلَا أَكُولِ النِّي مَلِك تم کہتے تھے نا کہ ہمارے جیسا ہے یہ ایک انسان ہے کوئی محفاق الفطر باتیں نہیں کہا کہ میں نے کہا کب تھا آپ سے کہ میں فریقہ کیا انداز ہے باتیں کرنے میں نے تو یہ دعوی نہیں کیا اس قسم اس لیے اس کی تردید کے کیا مانے جو تم کر رہے میں نے جو کہا ہے تم سے اس کی تردید کرو اور کہا ہے میں نے دلیل و برحان کی بنا پر وہ کہا ہے دلیل و برحان تم سے مانگتا ہوں یہ بتاؤ میں کیا یہ رہا ہوں کہ جس معاشرے کا مدار یہ ہو کہ عزت کا میار اس میں دولت ہو جائے ذاتی کریکٹر اور شرافت نہ ہو میں کہا یہ رہا ہوں کہ وہ معاشرہ دوبے گا اس کا دواب دو دلیل و برحان سے علم و بسیدت سے کہ نہیں میں غلط کہتا یہ کیا بات ہوئی کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے خزانے نہیں ہے تم رشتے نہیں ہو تم کراماتے نہیں دکھا سکتے بات تو میں یہ کہتا آپ دیکھ رہے ہیں عزیزہ نے من کہ دین کیا دعوت پیش کرتا ہے اس کے بعد جب دین مذہب میں بدلتا ہے بدلتا نہیں بدلتی یا جاتا ہے مفاد پرستوں کا گروہ بدلتا ہے تو اس کے بعد صبح و شام آپ کو ہر محراب و مدبر سے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ صاحب اسلام غریبوں میں پیدا ہوا غریبوں میں آخر میں یہ رہے گا خدا کے سب سے مخلص بندے وہ ہیں نہ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہ پہنے کو کپڑا نہ رہنے کو مقام یہی اللہ کی صرفتے ہیں نہ وہ کھاتا ہے نہ ان کو کچھ مٹا ہے نہ وہ مقام لامدان وہ یہی لامدان یعنی یہ پھر صبح صبح و شام پڑھایا جاتا کہاں لے گئے کہاں تو میں نے تو یہ کہاں لے گئے بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ بتاؤ کس طرح سے وہ قومیں ڈوبی یہ جرم یہی جرم بتایا گیا ہے نا قوم نوم کا کہ تم نے طبقاتی تقسیم کر رکھی ہے عزت کا میار دولت قرار دے رہے ہو ذرک ہو جاؤ تو یاد رکھو یوں کہا جائے اور وَالْأَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ الْأَبْدِي قُسْرِ قرآن کہتا ہے زمانے کی تاریخ اس حقیقت کی شہادت دے گی کہ انسان نے جو نظام بھی اپنے ذہن سے بچایا اس نے اس کو تباہ کر سی اثرِ جُدَشْتَ کی تاریخ اس بات کی شہادت دے گی وَالْأَسْرِ اب یہاں تو مصیبت یہ ہے نا کہ جب یہ چیز آئے قرآن میں والا سے ترجمہ آپ نے دیکھا مولی صاحب پوچھا قسم ہے اثر کی اثر کی نماز دیسا ہوں خاندیا ہے لیکن میں اثر دیسا ہوں میں نے زور دیسا ہوں پنجہ نمازہ نہیں خاندیا وَالْأَسْرِ یعنی پوری انسانیت کی تاریخ قرآن لارہا ہے اپنی شہادت میں بہت بڑا دعوی ہے انسان نے جو نظام بھی اپنے ذہن سے وضع کیا اس کا نتیجہ تباہی ہے یہی چیز ہر نبی کہتا ہے اس انسان کے ذہن کے ساختہ نظاموں کی ایک ایک کڑی لاتا ہے قرآن نمائی طور سے تہلے نبی کی طرف سے یہ کڑی لارہا ہے عزت کا میں آج تو انہیں دالت کرام دے دی نہیں بچ تک تباہ ہو جائے وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِ عَيُنُكُمْ لَيْنْ يُوْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرَ اور پھر یہ سب کچھ میں نے پہلے کہا ہے کہ میں تو کہتا ہوں نہیں تھا کہ میرے پاس خزانے ہیں میں کوئی فرشتہ ہوں میں کہیں کب آسمان سے آئے ہوا ہوں تمہارے جاسا کہ انسان بات ایک کھڑی سی کہہ رہا میری آنکھیں دے رہی ہیں کہ تم تباہ ہو جاؤ رہے باغی تمہارا یہ جو ہے کہ ان کو نکال دو کہا لہا پھر دوڑا دیتا ہے کہ وہ جنہیں تمہاری آنکھیں ضلیل دیکھ رہی ہیں کیا بات ایسا ہے تَزْدَرِ عَيُنُكُمْ تمہاری آنکھیں جنہیں ضلیل دیکھ رہی ہیں میں تو کبھی یہ بات نہیں کہوں گا کہ وہ خدا کے نزدیک بھی معلوم ہے اور بھٹا رہے ہیں کہ خدا کے ہاں سے ان کو کوئی چیز خیر کی نہیں ملتا ہے میں تو یہ نہیں کہوں گا تمہارا یہی امان اور ہے یہی چیز آدمی زکاة دینے والا اس کی نجات ہوگی وہی تیگہ نا جو صاحبِ نصاب ہے جو بچارہ دن بھر مزدوری کرتا ہے اور وہ بچوں کا پیٹ بھی نہیں کال سکتا وہ صاحبِ نصابی نہیں ہو سکتا تو وہ تو زکاة کہاں سے دے گا صدقہ دے گا زکاة دے گا مسجد میں کلین بچائے گا گھار فانوس لڑکائے گا مسجد تعمیر کرائے گا حج کرنے جائے گا یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں جنچہ نجات ہوتی ہے ایک مزدور ایک مفرس غریب جس پر پیٹ پال بچوں کا پیٹ پالنے کو بھی کچھ نہیں مل رہا وہ ان چیزوں میں سے کسی میں بھی حصہ نہیں دے سکتا قرآن میں ہے یہ قول ایک سرمایہ دار کا اس سے جب کہا گیا کہ بابا یہاں تو ٹھیک ہے تمہاری زندگی بڑی خوشدوار گزر رہی ہے وہ سوچو تو صحیح کہ خدا کی ہاں کیا جواب دے گا جواب قرآن میں یہ جواب مولا نے یہاں ایش کرائے ہیں وہ ہمیں وہاں نہیں ایش کرائے گا قرآن کا جواب اور اس کی دلیل اس کے پاس موجود ہے کہ پوچھ لیجئے کسی مولوی صاحب سے روز وہ بات میں کہتے ہیں جو اتنا دے دے گا خدا کے نام پر وہ اتنی لقات دے گا صدقہ دے گا مسجد بنوا دے گا حد کرے گا یہ سارا کچھ ہے تو یہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں نا تو سیدھی بات ہے جنت تو آگے ایک مسجد بنانے میں موتیوں کا گھر وہاں بنتا ہے مسجدور بنا دے گا یہ ہاں ٹھیک ہے بناتے تو یہ راج مسجدور ہیں لیکن ان راج مسجدوروں کو پوچھتا تھا تاجمال تو شاہ جہاں کا بنتا ہے نا جنت نے گھر مل جائے تو کہا یہ میں یہ نہیں کہا سکتا تم تو یہ بات کہو گے کہ ہاں صاحب یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں تمہارے ہیں جن کو تم کہتے ہو کہ کمین ہیں ذلیل قسم کے لوگ ہیں انہیں کیا خدا دے گا نہ یادل وہ دے رہا ہے نہ وہاں کچھ دے گا تو ہم میں تو یہ نہیں کہتا کیا بات ہے ایک ٹھویر کیوں ہوئی دلیل ملادہ فرمائید کہا کہ تم نے یہ کچھ کہا کہ ان کے محلات نہیں ہیں ان کے ڈینک بیلنسز نہیں ہیں ان کی کوٹھیاں نہیں ہیں ان کے کارخانے نہیں ہیں ان کی دولت نہیں ہیں زمینے نہیں ہیں اس بنا پہ تم کہتے ہو کہ یہ قابل اکارت یہ ذلیف ہیں کہا سنو میں کیا کہتا ہوں تم نے یہ میار قائم کیا ہے نا عزت کا وقار کا اور ادھر یہ ہے کہ اللہ عالموں میں بہت ہی انہوں سے ہم خدا کی نگاہ ان کے دلوں کے اوپر ہے تمہاری نگاہ ان چیزوں کے اوپر ہے یہ ہے میار عزیزہ نے مند ہے وہ ان چیزوں کو تولتا ہے اس کے ہاں عزت کا میار یہ ہے بات لاک کے آگے کہ میں عاشرے میں اگر میار جو ہو عزت و تقریم و دلیل کا میار جوہرِ ذاتی ہو جائیں انسان کے قلوب ہو جائیں ان کے ارادے ہو جائیں ان کے دل ہو جائیں اگر یہ میار قرار پائے تو وہ معاشرہ پھر نہیں جھوکتا لیکن اگر میار یا تو یہ کہ پیدائشی یہ سام نائی کے بیٹا نائی رہا ضلیل ہو گیا یا جس نے اس قسم کے پیشے اختیار کر لیے ضلیل ہو گئے جو غریب ہے معاشرے کے اندر اس قابل ہی نہیں کہ امیروں کے پاس بیٹھ جائیں جب یہ معاشرے کے میار تمہارے ہوں گے تو وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا وہی معاشرہ زندہ رہے گا خوشحال رہے گا سر فراز رہے گا جس میں یہ میار کیا ہو دلوں پہ نگاہ ہو کریکٹر پہ نگاہ ہو جاؤں ذاتی پر نگاہ ہو کہا کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں وہی جو نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں ابھی ہمارے سامنے آیت آئیت میں کوئی الفاظ جاہا ہے انی اذن لمن الظالمین تو پھر میں سب سے بڑا ظالم تو میں ہو جاؤں گا ظالم کہتے کس کو جو غریب کو ددکارتا ہے جو کمزور کو بارتا ہے اسے تم ظالم کہتے ہو نا تو اگر میں بھی ان غریبوں کو نکال دوں ددکار دوں تو مجھ سے بڑا ظالم کون ہوسکتے ہیں میں یہ بات نہیں کر سکتا تمہاری آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ہر بات معقولیت کی پیش ہو رہی ہے دلیل دی جا رہی ہے علم و وسیرت کی بنیاد پر بات ہو رہی ہے ادھر سے پہلا مطالبہ تو یہ ہوا تھا کہ اب یہ جو یہ کچھ انہوں نے کہا ہے جواب کیا ہے وہی جواب جو ہر دور میں ملتا چلات قَالُوا يَانُوا قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْسَرَتْ جِدَا لَنَا اَنُوا ہم سنتے رہے تمہاری بات اور تم بڑھتے ہی چلے جا رہے ہو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہو کیا جھگڑا محفود کا تم دے کے لٹھے ہوئے چل ٹھیک کوئی جواب نہیں کیا جھگڑا ہے ہم جو تمہاری کچھ عزت کرتے ہیں یا خموش رہ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو اس کا ناجاز فرہ اٹھا رہے ہو مڑھتے جا رہے ہیں سب یہی جوال ملتا نا عزیزانِ مال اول تو پہلی بات میں جھڑک دیا جا سکتا ہے اگر کبھی کسی طرح سے مسئلہ تاں دو چار سن بھی لیں تو اس کے بعد ہوتا ہے یہ کیوں ہم بس بھی ہی کر رہے ہیں ٹھائیں ٹھائیں لہا رکھیا کہ ہمتے پار دی سندہ ترہا جانا پہا جا جا جو کرنا ہی کرلا یہ دیکھو جا جو کرنا ہی کرلا اللہ فاطمہ نے ماتا جو ناہین کنتم نے صادقی اتنے والے سچی ہو تو جو کہتے ہو کہ تباہی آگی جا لے آ تباہی ساڑک ساگی کلا ہوں کیا بات ہے قرآن کیسا میں نے کہا ہے نا کہ اس نے جو کہا تھا نا کہ یہ عربوں کی زدان میں نازل کیا ہے عربی مبین جاننے والے جانتے ہیں یہ بلکل ہوئی چیز جو کبھی کبھی بسارتا پنجابی آ جاتی ہے نا تام میں بلکل انداز ہوئی ہوتا ہے سندے دورے این سے تجارت رہ جانگے تک 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 بلکل قد یادلتنا فاکسرت جدالنا فادنا بماتا ایدنا ان کنتم ان اصطا دکی ٹھیک ہے جا جو کہتے ہیں ان تباہ ہو جائیں گے ترک ہو جائیں گے جا پھر ان لے وہ تباہی ہماری اب وہ تباہی لانا جو ہے وہ تو اس کے بس کی بات نہیں ہے انہوں نے کہیں آپ چھپا رکھیو یہ لے آئیں یہ تو دنیاوی قوت جن کے پاس ہوتی ہے پولیس پر فوج آرگیسوں کا وہ تو جب جیتا ہے لا سکتے ہیں تباہی نبی عریب کہا کہ بات تو مجھ سے کہتے ہو نا کہ جا وہ تباہی لے آؤ ورنہ اگر یہ صرف تنداری کی بات ہو تو وہ پھر اس کے جواب میں یہ کہا کہ جاتا کہ اچھا اگر یہ بات ہے نا پھر اچھا بچی دے لانا پھر اچھا بچی دے لے آگے نا در یعنی کس قدر لیول بلند ہے قرآن کا قرآن کی دعوت دینے والوں کا تو ہونا ہی چاہیے بلند یعنی ہمیں جنہیں عام سطح کے انسان ان میں آپ دیکھیں ان میں اتنا بڑا بلند بیول ہے یہاں نظر آتا ہے ویسے کچھ بظاہر کہ ہاں سب یہ کچھ اگست کی بات ہے کہ ٹھیک ہے بھئی تباہی تم مانگتے ہو تو میں تو نہیں ہوں یہ تو اس کا قانون یہ ہے ٹھیک ہے کشتی میں پانی تمہارے پڑتا جا رہا ہے تو یہ تو ہے نہیں کہ لیکن عارے پر کھڑا ہوا اس نے میں دوبا دوں اس کا ایک قانون ہے جب بھی وہ اتنا پانی پڑ گیا ہے اس کے اندر کہ اس کے قانون کے مطابق یہ کشتی وزن اتنا مر گیا کہ یہ دوبے گی تو یہ اس وقت دوبے گی لیکن ایک بات تمہیں میں کہہ دے کہ اس وقت تو تم اس میں سے پانی نکال دو تو بٹ جاؤ اور اگر اتنا پانی پڑ گیا تو وَمَا أَنْتُمْ بِمُوجِ زِينَا پھر تمہارے بات کی بات کچھ نہیں رہ گی وہی بات نہیں کہ تمہارے بات کی بات نہیں رہ گی عزیزہ نے ماند یہ ہے ایک مشفق کہا کہ تمہاری بات ہی نہیں وَلَا يَنْفَعْكُمْ نُسْحِئِ اِنْ عَرَبْتُ عَنْ أَنْسَحَ لَكُمْ کہا تم تو ایک ترس اس وقت میں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کرتا اور بات جاؤ یہ ہے ناسح مشفق کیا بات ہے یہ کہنے اس وقت تو میں بھی تمہیں یہ نسیتیں کر رہا ہوں تمہارے بھلے کی کہہ رہا ہوں اگر وہ وقت آگیا خدا کی قانون مقافات کی روح سے ملافظ تو مشکل یہ ہے کہ میں بھی کچھ نہیں کرتا جاؤں گا ہمارے جیسے ہوتے تو یہ ہوتا ہے کہ پھر تم یہ کرو گے تو اس وقت تم دیکھنے ہم دار یہ بجائیں گے توچھیں گے تم سے کیوں یہ وہ مشفق ہے جو چاہتا ہے کہ آخری وقت تک ان کو بچانے کے لیے میں کرتا کہا یہ کہ مشکل یہ آ جائے گی کہ پھر میں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کرتا میں اگر عرب تو اگر میں چاہوں بھی ارادہ بھی اس وقت اگر ایک بات کا کروں تو اس وقت میں بھی کچھ نہیں کرتا شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بتایا تھا جسے ہم نصیحت کہتے ہیں یہ ناسہ جسے کہتے ہیں عجیب چیز ہے قرآن کی یہ ناسہ جو ہے یہ درزی کو کہتے ہیں پھر چاہے گریباں کو سی دینا کسی کے اسے نصیحت کہتے ہیں دیوانی بھر ناسے کہتے ہیں اس طرح کے سینے والا کسی کے چاہ کے گریباں کو سی دینے والا یہ ناسے ہوتا ہے اور ایک آج کل کی ہماری بھی تلسیت ہوتی ہے نا اچھے بھلے دامن کو بھی چاپ چاپ کر دیتی ہے نصیحت ہماری وہ تان امیز نصیحت ہوتی ہے کلیجے کے ٹکرے کر دیتی ہے وہ نصیحت اور ایک یہ اس نفس کے اندر آپ دیکھتی ہیں ناسے کے معنی ہوتا ہے کسی کے پھٹے ہوئے کپڑے کو سی دینے پڑا اور اصل نصیحت تو ہے یہی کہ کسی کا پھٹا ہوا دامن سی دیا جائے باتیں کر دینے سے کیا ہوتا ہے کہا اس وقت تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں تمہارے یہ گریباں کہ چاپ دامنی کو میں سی دیا جائے لیکن وہ وقت جو آگیا ہے تو کہا اس وقت میں بھی کچھ نہیں کرتا اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ وہاں تک نہ پہنچو انکان اللہ یریدو این یقویکم اس کے قانون کے مطابط اگر حلافت کا وقت آگیا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوا ربکم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور یہ بات نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ میری طرف ہوں میں کچھ کر دوں گو بات کچھ نہیں ہے وہ ہے تمہارا نشت و نمازین والا وہ ہے رب اس کی طرف رجوع کرو اس کی طرف لا تجو میں سکتا ہوں کہا کہ ہم یکولو نفتراہ ہو تم یہ بھی کہتے ہو کہ صاحب یہ جو کہہ رہا ہے کہ خدا کی طرف سے مجھے یہ وحی آئی ہے اور میں یہ کچھ کہہ رہا ہوں یہ تو افتراہ جھوٹ ہے خود ہی یہ کچھ اپنے زن سے بلا کر دیا اس شخص نے اور اس کو منظوب کر رہا ہے خدا کی طرف یہاں پھر ایک بات بڑی بلچسپ آئی کہا یہ ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے حزیزہ نے سوال یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ صاحب یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ قرآن خدا کی کلام یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی اپنی فکری تخلیق نہیں اس کا صدود کیا ہے یہ ہوتا ہے اتراب عام طور آپ غور کی جئے گا کہ ہمارے پاس تو ایک طرف رسول بھی جو یہ کہتا ہے کہ میں کوئی مفاق الفطرت موجزہ یا کرامات نہیں دکھاتا تم سے میں تمہارے جیسا انسان ہوں اس کا ثبوت بین یا محسوس جیسا لوگ مانتے ہیں اپنی سطح کے مطالب اس کے پاس بھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ رہی ہے ثبوت کیا ہوتا ہے اور انہیں تو چھوڑ دیجئے نبوت تو ختم ہو گئی ہے جور تو دعویٰ اپنا لے کے سنے جائے ہم سے بھی آج پوچھا جاتا ہے ہر مدعی قرآن سے یہ پوچھا جائے کہ یہ تم کیسے کہہ رہے کیا اس کا ثبوت اس کا ثبوت وہی ہے جو قرآن کریم نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی دبان سے بڑھائی کہا کہ ان سے کہہ دو کہ ہم تمہیں جو دعوت دے رہے ہیں علا وجہ البصیرت علم اور بصیرت کی بنیادوں پر یہ بات کہہ رہے ہیں اس کو ابھی تم چھوڑ دو کہ یہ ذہی ہے یا کسی انسان تک سراللہ اس بحث کو چھوڑ دو یہ جو تعلیم پیش کی جا رہی ہے اس تعلیم کو on merit تم پر خو یہ ہے عزیزان مند پہلے کی بات کہنے کیجئے کہ قرآن کی یہ تعلیم ہے یہ اپنے سامنے رکھو پھر اس زمانے میں جس زمانے میں یہ قرآن نازل ہوا یا ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا ہے یہ اس زمانے کے انسانی علم کو دیکھو اس زمانے کی ذہنی سطح کو دیکھو اور اس کے مقابلے میں یہ ساری تعلیم دیکھو جو اس کے ادر پیش کی گئی ہے کیا خیال ہے تمہارا کہ وہ ایک شخص کو ایک طرف رہا اس زمانے کے سارے بڑے سے بڑے عرباب علم جمع ہو کر بھی یہ تعلیم کسی طرح سے دے سکتے اس زمانے میں کے ذہن میں نہیں کسی کیا سکتی اس زمانے تک نہیں ستروی سلی تک انسانوں کو غلام بنا لینا سلیوری جیسے آپ کہتے ہیں اس کے خلاف ساری دنیا میں کبھی آواز ہی نہیں اٹھی بلانترین آپ کے ہاں فلسفر جو ہیں وہ یونان کے کہلاتے ہیں جن کو اب اس آداء کہا جاتا ہے علم کا فلسفہ کا حکمت کا اور آج تک ان کے ہاں کی جو بنائی ہوئے اصول ہیں کامل 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 منطق کے اصول ارستو کے مسئل منطق کے اصول آج تک ظاہر متبدل حیث ہے منطق کے اصول یہ کہتی ہے اور دوسری طرف ارستو کی قیفیت یہ ہے کہ اس کے پاس چالیس غلام تھے غلامی کے حق میں چالیس دلینیں اس نے دی ہوئی دنیا میں ساب سے بڑا فلسف لیٹو ہو یا یہ ارستو ہو کیونکہ قیفیت یہ سارے دنیا میں کہیں اس کے خلاف آواز اٹھائی ہو نظر منہ اس دمانے میں جب یہ مسلمہ عمر تھا کہ تعدائش کی روح سے ہی خدا بانٹ دیتا ہے انسانوں کو شودر اور ریش اور تشتری اور برامن تعدہ کرتا ہے مسلمات میں تھی تھی یہ سب تھی اس دمانے میں جب عیسائیت یہ کہہ رہی تھی کہ ہر انسانی بچہ پیدائش کے ساتھ اپنے اولی ماباک کا گناہ لے گی آتا ہے اور اس لیے گناہ گار پیدا ہوتا ہے اس دمانے میں جب یہودیت یہ کہہ رہی تھی کہ غیر بنی اسرائیل انسانوں کی صفح میں شمار ہی نہیں ہوتا جنت میں جائی نہیں سکتا بنی اسرائیل کے علاوہ کوئی ہے ذرا سوچو میں ایک صرف بات لا رہا ہوں آپ کے سامنے یہ سارے دنیا کے مسلمات نہ سیاست کی دنیا میں نہ مذہب کی دنیا میں ان چیزوں کے خلاف کبھی کوئی آواز بلند ہوتی تھی یہ مذہب کے مسلمات اُس زمانے میں عرب کی سرزمین میں جہاں حصوب اور نصب کے اوپر فخر کی قدیت یہ تھی کہ وہ آپ کو ایک طرف رہا اپنے گھوڑوں کی نصبیں لے جاتے تھے آدم پر اتنا فخر تھا ان کو اپنے نصب کے اوپر رہستے اوپر اُس زمانے میں ایک شخص وہیں سے پیدا ہوتا ہے اور وہ کہتا یہ ہے کہ نہیں وَلَكَدْ قَرْمْنَا بَنِي آدم ہر انسانی بچہ واجب تحریم ہے یک سا دہا پر ہونا باقی چیزیں تو چھوڑ دیجئے میں پوشتا یہ ہوں علم کی دنیا سے کہ اُس دور میں کوئی انسانی ذہن ایسا ہو سکتا تھا جو یہ بات کہتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں یا خلا اس کو خاہ حکومت کتاب نبوت بھی کیوں نہ دے دے کہ وہ دوسرے انسانوں سے کہے کہ تم میرے غلام میں کہتا ہوں پوچھو تو صحیح اس دور سے کوئی انسانی فکر یہ بات کہہ سکتا ہے اور چیزیں تو ایک طرز ہو کوئی انسانی فکر یہ کہہ سکتا ہے جو حضرت نوحی دبان سے کہہ لائے جا رہا ہے تو یہ جو چیزیں تم کہہ رہے ہو کہ یہ پیشہ ذلین ہیں تم جو کہہ رہے ہو کہ عزت کا میار دولت ہے عزت کا میار دولت کیا ہے؟ عزت کا میار تو یہ ہے کہ انسان کے جوہر ذاتی کیا ہے حلب ہے اس کے کیا ہے؟ کوئی انسانی فکر یہ چیز ہے انسانی فکر کی تاریخ کا ہمارے پاس موجود ہے آج بھی بٹھا دی دیے جن کو بٹھانا ہے آپ نے قرآن کا یہ جو چیلنج تھا نا کہ اگر تم سمجھ دے ہو کہ یہ خدا کی طرز سے نہیں انسان کی تخلیق ہے اس نے کہا تھا کہ تم خود ہی نہیں جن جن کو دنیا بھر میں بلانا چاہتے ہو بلالو اور ان سے کہو کہ اس تعلیم کے دس اکرے ایک اکرے تقریق جو ہے بنا کے بتا لیے بات اس سے تعلیم کہ یہ اس کی تعلیم جو ہے پہلے کچھ کو جو اسے علم اور وسیرت کے ترازت کی روپر تولے اس کساوٹی پر پڑھو آج کے علم کی سطح کو بھی سامنے رکھو اس دور کے علم کی سطح کو بھی سامنے رکھو پھر یہ بتاؤ کہ کوئی انسان ایسا تھا جس کی فکر یہ چیز اس زمانے میں دیتا تھا یہ خود بکار اٹھتا ہے انسان زندن بات یاد آگے بیٹ میں سے اپنی چیز آجاتی ہے میں نے جو کتاب دیکھی ہے انسان نے کیا سوچا وہ بڑی اہمد بنیادی کی بہت کام لوگوں نے سمجھے اس بنیاد کو میں نے کیا کیا میں نے یونان کے فلسفر سے لے کر ساری دنیا کے فلسفر اور بڑے بڑے سائنٹس کتنے بھی ہیں ان کے اپنے زندگی کے تجربات کے بعد ان کے اپنے نتائج وان کی فکر اور ان کی جو بیانات ہیں ان کو میں نے اکٹھا کر دیا ہے مختلف عنوانات کے تابعات اور اس میں بتایا ہے کہ یہ دیکھئے انسانی فکر آج سے رہی ہزار سال پیشتر سے لے کے اس وقت تک ان عنوانات میں زندگی کے اہم مسائل میں ان نتائج کیوں پر پہنچی ہے اور ان نتائج کے متعلق انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں کہ ان سے انسانیت کی مشکلوں کا حل ہو سکتا ہے انہیں سوٹرپن تک میں نے اس میں دیکھ دیا ہوا ہے جب وہ کتاب کرتا ہے اور اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے ان مسائل کے متعلق قرآن نے پھر کیا کہا جو وہ کہتے تھے کہ اس قسم کی تعلیم کوئی ہونی چاہیے پھر انسان کی مشکلات کا حل مل سکتا ہے جو وہ چاہتے تھے ایسا ہونا چاہیے وہ ہے جو قرآن دے رہا انیس سوٹرپن تک تک کا تو فکر انسانی اس کو پیدا نہیں کرتا ترپن سے اگر چاہتا ہوا ہے آج بیس سال میں کیا پیدا ہو جائے اس کے بعد بھی میں بیس سال کی اندر بھی جو کوئی یہ کہتے رہے ہیں شدہ شدہ اس کو نہیں رہے کٹھا کر رہا تو فکر ہوئی اگر فرصت مجھے میری پہ ہو سکتا ہے تو اسی کتاب کے اگلے ایڈیشن کا وہ میں حصہ بنا دکھوں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے طریقہ عزیزان امان یہ کہنے کی ہم یہ کوئی جو نہ افتراہ ہو تم کہتے ہوں کہ یہ میں نے افتراہ کر دیا خدا کے کہا یہ سوچو بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو کرتے اب اگر یہ بات ہے کہ میں نے اپنی طرف سے گئی ہے اس سے تمہارا کیا لیلے گا اگر تم نے سوچ لیا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور میرے متعلق اگر یہ ہو گیا کہ میں نے خدا کی طرح منظور کر دیا تو تمہارا کوئی مقصان ہو جائے گا تم نے تو سوچ لیا کہ بات ٹھیک ہے میں نے اگر جھوٹ بولا ہو اس میں کہ میں نے خدا کی طرح منظور کر دا ہو تو یہ جرم میرا ہو جائے گا اس کی گریفت میری ہوگی تم بتاؤ تمہارا اس سے کیا مقصان پہنچے اور اگر یہ چیز جو بات میں نے کہی ہے تم کہو کہ یہ غلط ہے ٹھیک نہیں ہے اچھا نہیں ہے اور اس کے بعد تم یہ مان دو کہ میں نے خدا کی طرح سے کہی چیز یعنی اس سے تمہارا سمرے گا کیا آپ دیکھتے ہیں کتنی بڑی چیز ہے کہا کہ یہ سیکنڈری چیز ہے یہ سانوی چیز ہے کہ خدا کی طرح سے یہ چیز آئی ہے یا میں نے کہ یہ پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے متعلق تم کیا کہتے مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے جو کہا ہے کہ عزت کا میار شرافت نفس ہے اس کے متعلق بتاؤ کیا بات آگے بات بیڑا گیا ٹھیک ہے عجیب دلال دارہ پہلی سلسلہ رشد و اجادی پہلی کڑی کہ ذنب میں پرام یہ باتیں کہتا کلا جانا کل نفت رہا ہو میں نے اگر جھوٹ بولا ہے اتنا بڑا اپنے ذہن سے وضع کیا کہہ دیا خدا کا ہے یہ ایک پہل نظر کہ یہ میرا جرم ہے اور میں پکڑا جاؤں گا تمہیں تو اس کی گریفت نہیں ہوگی کہ صاحب اس شخص نے یہ کہ جھوٹ بول دیا تھا تو اس نے نہیں پکڑا جاؤں گا ایسے ہی جیسے جو کچھ تم برائیں جرم کرتے ہو اس کے معافتے میں میں تو نہیں پکڑا جاتا دیکھا نا اسی طرح سے یہ جو کچھ کیا ہے اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو ایجرم مجھ بھی آئند ہو جائے تم بتاؤ کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا غزن کتنا بات یہی ہے عزیزان امان دے کسی سے یہ بات یہ کہیے کہ صاحب تارا دیکھتے ہیں اس طرح دھاندلی کی زندگی یہ حرامتی کمائی یہ سارا کچھ جو ہے یہ کچھ کرتے رہے اس کا جناب تو کوئی ہی ہے ہوتا گیا یہ اپنی زندگی دیکھو نا ہمارے آگے کہیں کہ حلال کی کمائی کھانے والی اس کا جواب تو یہ نہیں جواب کو ہم میرے پھونے کہتے ہیں کہا یہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو تم برس کے دیکھو یہ اگلی بات میں اگر یہ غلط کہتا ہوں خدا سے خلاف افترہ کرتا ہوں یہ جرم ہے اس کی صحبت وَأُوْحِعَ اِلَى نُوْحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَا فَلَا تَبْتَ اسْمِ مَا كَانُ يَفَلِقْتَ نُو سے کہا کہ نُو اس گروہ اس معاشرہ اس داؤں وہ کریوں میں مختلف بستیوں میں رسول آیا کر پھر اس دمانے میں یہ مواصلات کا سلسلہ اور رسل و رسائل کے سامان تو ایسے نہیں تھے نا کمیونکیشن کے جیسے آگ ہیں وہاں تو ایک گاؤں کی خبر دوسرے گاؤں تک برسوں تک نہیں پہنچا کر دی مختصر سے انٹھا اتنا لمبار سا یہ کچھ کر لیے تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نُو اب جتنے لوگ ان میں ایسے تھے سید روح ہیں جنہوں نے اس بات کو تمہاری تغام کو پرکھا ہے سوچا ہے وہ ایمان لے آئے ہیں اب یہ جو باقی رہ گئے ہیں اب یہ ایمان نہیں لے کہ ایک مقام آیا کرتا ہے ہجرت جسے کہتے ہیں نبی کی ذلگی میں وہ یہی مقام ہوتا ہے اس کی اگر خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس مقام پہ پیدا ہوا ہے وہی کہ لوگوں میں سے وہ ہیں صحیح رسٹے پہ آ جائیں جب اس میں یہ بات ہو جائے کہ وہ جتنے آنے والے تھے وہ آ گئے ہیں باقی مخالفتی ہے تو پھر وہ ان کو اپنے ساتھ لے کہ کسی ایسے مقام کی طرف چلا جاتا ہے جو مقام اس کی اس دعوت کے لیے ان کے مقابلے میں زیادہ ساتھ پار ہوتا ہے میں نے کسی جگہ یوں ہی ایک مثال دی ہوئی ہے اس کی محسوس طور پہ بات سمجھ نہیں کی اب تو یہ وہ ہے نہیں طریقہ یہ جو سان پہ لوہار لگاتے تھے چاکو چھوڑیاں پیل سار پہ تھے سان تو وہ چکل ہوتا تھا اب ہمارے اگلے بچوں نے تو شاید سان بھی نہیں دیکھتی ہوگی اس کے نیچے ریت ہوتی وہ سان پہ پتھر اس ریت اور پتھر میں سے لکھتے گس کے آتا تھا تو یہ جو لگاتے تھے چاکو چھوڑیاں سان پہ تیز کر کے تو ان کے چھوٹے چھوٹے ذرے وہ اس ریت میں مل جاتے تھے تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے اس زمانے میں یہ مکنہ تیس آیا کرتا تھا دو چار پیسے میں وہ ایک چھوڑ پھان کی طرح بچوں کے پھیلنے کا مکنہ تیس بنا ہوتا تھا تو وہاں ہم جلے جائے کرتے تھے ان لوہاروں کی دکان پہ اس ریت میں وہ مکنہ تیس پھیرتے تھے تو وہ لوہے کے سارے ذرے اس کے ساتھ چھوٹ جاتے تھے وہ دو چار بچے چلے جاتے تھے یا ہم دو چار دفعہ چلے جاتے تھے وہ پھیرتے رہتے تھے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے تھے کہ اس کے ساتھ کچھ نہیں لگتا تھا ہم سوچتے تھے کہ یہ ساتھ مکنہ تیس خراب ہو گیا تو اصل میں مکنہ تیس خراب نہیں ہوتا تھا اس ریت میں اب باقی لوہے کے ذرے رہتے ہی نہیں نبی کی ہدایت کرتی یہ تھی کہ ان فولاد کے ذرے ملے ہوئے ریت کے اندر اپنے پیغام کا مقنطیس شہتہ کلا جاتا تھا اور ذرے لگتے چلے جاتے تھے اس کے ساتھ اور جب یہ ذرے سارے لگتے ادھر آ جاتے تھے اور باقی ریت رہ جاتی تھی تو ان ذروں کو سوال کے پھر چلا جاتا تھا کہ تھی ماہور تو ساتھ بار ماہور کی طرف ابھی ابھی میں یہ یاد آگیا کہ کہیں میں نے یہ مثال دیتی کہا کہ انو وہ جو فراد کے ذرے تھے وہ سارے لگت بھارے بکنصیز کے ساتھ اب اس کے بعد یہ باقی ریت رہ گئے ان کو چھوڑ دو چھوڑنے کے وقت میں بھی کیا بات کہی ہے فَلَا تَبْتَسْ بِمَا كَانُوا يَقْتَنِ یہ ہے ناسِ نوشوی ساری عمر ان سے یہ کہتا رہا ان کی گالیاں کھائیں جی ترازہ سنیں مار بھی کھائی نبیوں کی یہ بھی صورت ہوئی یہ سب کچھ کیا ایسا وقت آ گیا کہ وہاں سے اب کوئی امید باقی نہیں ہے ان کی مخالفت ہوتی چلی جا رہی ہے ایسے وقت میں بھی خدا یہ کہا رہا ہے کہ اے لو اب ان میں یہ بات نہیں ہے اب ان کی استباہی کے اطباہی کے اوپر اس طرح سے کیوں اپنی جان بھلا رہا ہے فَلَا تَبْتَ مَتَغَمْكَارِ اس کے اوپر اُن نبی اس وقت بھی اپنی جان بھلا تا ہے یہ ہے ناسح مشفق قرآن میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب کہ تیرا رب شاہدہ تو تو ان کے پیچھے جان بھلا لے گا اپنی یہ کیفیت ہو تنگ نہیں آترتا ہوئی گالیاں نہیں جہنے لگ جاتا ہوئی کہا یہ گیا کہ ان کی وجہ سے یوں ہی اپنی جان نہ بھلا دماغ کانو یا فانون جو کچھ یہ کرتے ہیں ان کے اوپر جان نہ اپنی بھلا یہ وہاں تک پہن جائے ہیں جہاں تباہی آ جائے کر یہ بات میں آج وقت کم ہے آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ مختلف انبیاء کے مطلب یہ چیز جو آئی ہے کہ وہ قوم بارش سے سلاب سے غرب ہوئی اس قوم کے اوپر سنگ باری ہوئی پتھر برسے وہ قوم آندھی آئی جھکڑ چلے اس سے تباہ ہو گئی یہ چیزیں کیا ہیں اس کا تعلق ان چیزوں سے کیا ہے جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے حضرت نور کی قوم کے مطلب یہ ہے کہ وہ پھر طفان آیا تھا غرب ہو گئی تو ابھی ابھی ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہن میں تو یہ ہے بتایا ہوا یہ ہی ہے کہ وہ ساری دنیا میں طفان آگیا تھا اب بچارے اللہ کی دنیا بھی تو ہے بجل آبادی نے ان سے کہا تھا جی نے ان سے کہا تھا چاہے زنزن کے آپ میں لکھائیں تو یہ ساری دنیا کا سوال ہی نہیں ہے کہ اس زمانے میں آئے تو نبی ایک بستی میں آتا تھا ایک جاؤں ایک بستی ایک چھوٹا سا علاقہ وہ نشید میں واقع ہے اب بھی وہاں جائیے نینوہ کے پاس تو وہ لیگا موجود ہے تاریخ جہاں بتاتی ہے کردگیر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں اور نشید میں وہ علاقہ تھا یا وہ بستی تھی جہاں یہ لوگ بستے تھے پہاڑوں کے اوپر اگر زیادہ بارش کیسی طرح ہو تو آئیے یہ اندیسو تیہتر میں ہمارے ہاں یہ ہو گیا ہے پہاڑوں کی بارش میں پورا پنجاب بہا دیا ہے تو وہ زمانے کا ایک اتنا سا گاؤں پہاڑوں کے اوپر اگر زیادہ بارش ہونی ہو تو وہ تو بہ جانے والی بات ہوں آپ دیکھئے کہ یہ کون سا زمانہ ہے جب یہ خدا کے رسول آ رہے ہیں جو پہلے رسول کا ذکر ہو رہا ہے زمانہ وہ ہے کہ ابھی ان لوگوں کو کشتی بنانی بھی نہیں آتی کتنا ابتدائی داؤر تھا اب یہ اندازہ ہو رہا تھا میں یہ بارشاب میں بتاؤں گا کہ وہ نبی یہ اندازہ کیسے کرتا انہوں نے کہا کہ ان پہاڑوں پہ بارش زیادہ ہوئی اور پانی یہاں جمع ہو گیا تو یہاں سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی بچنے کی صورت یہ ہوگی کیا صورت ہوگی نبی ہے اس کی مقربین کی جماعت ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ نبیوں کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہانی کے مطابق کہ جنگِ بدر میں جب دیکھا شکست ہونے لگیا تو مپھی بھری آپ نے کہیں کیوں کہ یوں ماری یہ ساری قرآہ کی فوجندی ہو گئی اور عزید ہے وہ ابا بھی لے آئیں انہوں نے کہیں کیا مون علی ماری سر پر لگتی تھی ہاتھی کہ پیٹ سے نگل جاتی تھی یہ دباہ ہوگی کہ یہ لوگوں کو تو اس طرح سے بتنا چاہیے نا اس کی طرح کی چیزیں ان کے لئے ہونی چاہیے کہ خدا کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے مون سے مارش کے آسار نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ دوب جائے گا شاہر کیا کہا جا رہا ہے خدا کہہ رہا ہے وہی کے ذریعے وَسْنَاِنْ فُرْقَ جیسے جیسے ہم تمہیں بتاتے جاتے ہیں نا خدا کہہ رہا ہے ہماری وحی کے مطابق ہمارے زیر نگرانی یہ کشتی بناو تو اس دور میں ابھی کشتی بنانے کی ترکیز بھی وحی کے ذریعے سے سکھائی جاتی ہے دیکھا وحی کی ضرورت سیدھی سی بات ہے کہ جب وہ کشتیاں بنانی لوگوں نے آپ سیکھ لیں پھر اس کے لئے تو وحی کی ضرورت نہیں رہے گی وحی کی ضرورت پہلے دوروں میں جو ہوا کر دی اور جو جو زمانہ آگے بڑھتا تھا اس قسم کی تیزے پھر بیٹ میں سے کم ہوتی چلی جاتی تاہا کہ وہ دور آگیا جب جب انسان یہ شباب پہ کون جی نوجوانی کا زمانہ آگیا یہ بچہ نہ رہا انسان تو وہاں پھر اس کو اصول زندگی کے دے دیئے گئے پھر ضرورت نہیں تھی کہ رہی کی روح سے کشتیاں بنانا بسٹھایا جائے تو یہ اصول زندگی کے دینے کے بعد پھر رہی کا سلسلہ ختم کر دیا کہ آپ ضرورت نہیں ہیں مزید بات ہی آگے کل پہ آئے گی جیسے ختم نبوت سکتے ہیں اس کی ضرورت نہیں باتی ہے جیسے رسول اللہ کے زمانے میں کشتی کیسے بنائی جاتی ہے رہی یہ بتائے یا اونٹ میں کیسے سلسلہ کی جاتی ہے رہی بتائے جس رہی کی ضرورت رہی کے نو کے زمانے میں تھی اس رہی کی ضرورت رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی اس رہی کی ضرورت آج ہمیں بھی نہیں اور جس رہی کی ضرورت نہیں تھی ہمیں خدا خامخہ کے لیے بیتارہ اپنی کتاب میں بشامل کیوں کھر کر دیکھ سکتا ہے بڑا ہم کو آئے تھے یہ ختم نبوت بات جہاں یہ آئی کہ نو سے ہم نے یہ کہا کہ ہماری رہی کے مطابق ہماری زیر نگرانی کشتی بڑھاؤ تو گویا یہ انبیاء اور ان کی جماعتیں بھی اگر اس قسم کے حادثوں سے بچتی تھی جن کو آپ فیزیکل ایمینٹس یا تب ہی حادثے کہتی ہیں سلاب آ گیا چھککر آ گیا آتش وشاہ پہار میں سے لالا نکل دیا ہے تو وہ اسی ترکیب سے بچہ کرتے تھے اس ترکیب سے کہ وہاں تب ہی طور پر بچنا چاہیے فاکر فطرت کوئی بات نہیں ہوتی تھی ورنہ سیدھی سیدھی بات تھی تو پھانا آ جاتا ہے باقی سارے غرق ہو جاتے نو اور ان کے یہ جو ساتھی تھے ان کو خدا یا فرشتی اپنے پروں پر بٹھا گے لے جاتے ہیں یہ نہیں بات کہا یہ کیا ہے کشتی بناو تو عزیدان من جتنے تب ہی ہوادث دنیا کے اندر آئیں گے ان کی حفاظت کا سامان تب ہی طریقے لئے ہوگا خواہ وہ مسلمانوں کی جماعت ہو یا کافروں کی جماعت ہو اور اگلی بات یہ ہے کہ جو طوفان سے بچنے کے لئے بروقت کشتی بنا لے گا وہ خدا کی ذہی کا اتباع کرے گا خواہ وہ رامدازی کیوں رہا ہو اور جو کشتی نہیں بنائے گا وہ خدا کی معصیت کرے گا خواہ درمانی کیوں رہا ہو یہاں تک دونوں میں کوئی فرق نہیں خدا کہتا ہے ہم نے نہیں کہ یوں کشتی بناو جو ملابی آج اس طرح کشتی بنا رہا ہے وہ اس رہی کی توا کر رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں فرق آجے جا کے آتا ہے کہ اس کشتی کے اندر آپ داکنیوں کو گندوں کو بدماشوں کو بٹھاتے ہیں یا شریف انثانوں کو بٹھاتے ہیں یہاں فرق آجا جا جا مومن و کافر میں کشتی بنانے تک کی بات تب ہی ہے اقتدار تو سرام کو بھی ملتا اقتدار حضرت سلمان و داروب کو بھی ملتا پھران کا اقتدار یہ تھا تو قرآن نے یہ کہا ہے کام جو محکومتی دن بدین اس کو کمزور سے کمزور تر کرتا چلا جاتا تھا اقتدار حضرت داود کو بھی ملا ہے قرآن نے کہا ہے کہ حضرت داود کے متعلق کہ اس کے پاس آگیا وہ مقدمہ کیا بات قرآن سمجھاتا ہے کس کے سنداز آگے دو مقدمے والے اور قرآن نے اس مقدمے کو اپنے درج کیا ہے اپنے آغوش میں حفاظت نے لیا ہے مقدمے کی مثال کو مقدمے ہیں یہ حفاظت نے پاتا ہے قرآن اتنی عبدی عدایتیں ہیں کیا گانے کے لئے آگا فریادی نے فریاد کی آگا جیسے صاحب یہ دیکھئے اس شخص کے پاس ننانویں بھیڑے ہیں میں غریب آگی ہوں میں رکھتا ہے ایک ہی بھیڑ یہ کہتا ہے کہ ایک بھیڑ رکھتے تم نے کہہ کرنی ہے مجھ سے کہتا ہے کہ اپنی بھیڑ بھی مجھے دے دیں میں تمہیں چھین لیتا ہوں اور کہا ہے آغوش آخی اور صاحب یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا بھائی بھی ہوں مقدمہ یہ آ رہا ہے کہ کیا ننانویں بھیڑوں کے مالک کو یہ حق حاصل ہے کہ جس بچارے کے پاس ایک نوبی ہے وہ بھی اس سے چھین لیتا ہے حصول تو یہ ہے نا آپ کی یہاں نظام سرمایہ داری کا کہ مایہ کو مایہ ملے کر کے لمبے ہاتھ وہاں واقعی یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ایک ہے وہ ننانویں والا اتنی کشش رکھتا ہے اپنے اندر چھین کے لے جاتا ہے کوئی پتہ بھی نہیں لگنے کے تک کب لے گیا وہ یاد ہے کہ دیکانی کی مثال تو دیکانی نے یہ سن لیا تھا کہ روپیہ روپیہ کو کھینچتا ہے اس نے بڑی میند مزدوری کر کر کے دوڑے چال کر پیسے جمع کیے اور جا کے اس کو درافیاں دیا اور پیسوں کا روپیہ لے کین لگا اب روپیہ روپیہ کو کھینچتا ہے یہ شہر آگیا ایک خراب کی دکان پر دیکھر پہنکا ڈھیر لگا ہوا کین لگا مول ہو گئی ایک طرف ہو کے اپنا روپیہ جو تھا وہ مارا اس کے اندر بھیر میں اور ایک طرف کھڑا ہو گیا اب انتظار کر رہا وہ دیکھ رہا تھا لالا جی اس نے کہا کہ تم اتنے وقت سے یہاں کھڑے ہو بے کھڑے کیوں کیا لگا کہ میں ایک انتظار میں کھڑا ہوں کیا لگا کہ میں نے گاؤں کے سیانے سے سنا تھا کہ روپیہ روپیہ کو کھینچتا ہے میں روپیہ دیکھے آیا تھا میں نے وہ اپنا روپیہ سے بھیر لے کھینکا ہے اپنا وہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کھینچتے لے آتا ہے روپیہ کی لیکن میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں کہ وہ بات تو غلط نکھلی لالا جی نے کہا نہیں 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 سیانے کی بات غلط نہیں ہوتی بلکل ٹھیک تھا روپیہ روپیہ کو کھینچتا ہے اس روپیہ نے اس روپیہ کو کھینچ لیا کھینچتا ہے دھیر ایک روپیہ کو کھینچ اصول ہے سرمایہ داری کا عزیزہ نے مان کہ bigger capital smaller capital تو کھا جاتا ہے 99% دنبیاں والا وہ ایک کی دلدی نہیں رہنے جیتا اگر کہ دعوت کی زمانے میں آیا مقدمہ اور آج ہمیں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یاد رکھ سکتا ہے اور اس میں جو ٹکڑا ہے نا وہ یہ حاظہ خی کہ کہتا ہے یہ ہے کہ میں تمہارا زائی ہوں بلکل ہے یہ خام خواہ ایک جنبی صورتے شامتے کے لگے چاردہ پھیلنا محنت کرنا کپڑے پروانا بندہ کی یہ لیتیانا چلی جینا دے دوی نہیں ملدہ کرنا خام خواہ کے لئے یہ ساں ہوئی ہے نا چھلے ایتھم رہا اثار ہی دنگیے میرے چاہ لے آیا تھا ٹھیک ہے بڑے گئے کوئی اہی دن پر آب رہا ہوئے وہ یہ وہ کہتا ہے یہ ہے تابہ کا حقیقہ ہم پرانی کا کہہ جاتا ہے ہر دور کا جو چھیننے والا دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں جو یہ کہتا ہے نہیں چھینتا ہے اسے دنیا ڈاکو کہتی جو داکو یہ کہہ لیتا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں اس کو بڑے مشفق سمجھتا ہے لذانی کے باتیں قرآن یہ بتانی کے لئے ہیں کہ میں یہ رہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہے جو قرآن اصول دے رہا ہے کشتی بنا انہوں سے کہا ہے تفان سے بچنے کے لئے احد کشتی بنانی پڑتی ہے تفان سے بچنے کے لئے وَلَا تُخَاتِبْنِي شُلَّذِينَ زَلَمُ اِنَّا وَلُمُقَرَا خُونَ اور دیکھو اس کے بعد تمہارے دل میں تو غمخاری کے بڑے جذبے اُٹھتے ہیں ان کی طرف سے اب یہ دوبھنے لگے تو پھر اس وقت ان کی کسی قسم کی حلائق میں انہوں نے سرمائش نہ کچھ کر دیں جب قانون کی روح سے ایک خاصلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ بات ملت اب مجھے پتہ کہ تمہارا دل پسیجے رہے پسیجے رہے کیا بات ہے اور کیا بات ہے اس قانون کی بھی کہ جو پھر اس وقت نبی کی بھی نہیں سکتا نبی کی دوسروں کے مطلق سننا پر ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں یہ کہا ہوگا کہ اے نبی اعلان کر دو کہ اگر میں بھی خدا کے قانون کی خلاف وردی کروں گا تو میں بھی اس کے ازاق نہیں دا سکتا دوسرے میں جانا تو ایک طرف رہا میں بھی نہیں بات اس لئے کہا وَلَا تُخَاتِمْنِيشُ اللَّذِينَ الظَّلَوْا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ان کے بارے میں اس لئے کوئی بات نہ جانا مجھ سے یہ ڈوب لے پہ آئے ہوئے ہیں یہ ڈوب کے رہیں گے یہ خودگوشی کرنے والے ہیں خودگوشی کر کے رہیں ہم سورہِ حُود کی آیت سا ارتیس تک آگئے ارتیس سے آئین ڈالیں گے رَبَّنَا تَقَبُلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبُلْ مِنَّا